میں نیو آن لائن سیکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسے صحابیہ داہو ہاری چپٹر سے آغاز کریں گے داہو کا مطلب ہوتا ہے اکل مند دانا ہاری کسان کو کہتے ہیں کہنے حاکم پرہو گمائی ہوتا کسی حاکم نے حکمران نے اعلان کروایا منادی کروایا پرہو کا مطلب ہوتا ہے اعلان کروانا منادی کروانا تو آؤں پہنجو ورڈو وزیر ان کے بنائندز جے کو مہنجن سوالا جا جواب پورا ننڈو کہ میں اپنا بڑا وزیر یعنی وزیر آزم اس کو بناوں گا جو میرے سوالات کے جوابات مکمل دے گا کین مار ہوں حاکم آڈو آیا کئی لوگ حاکم کے سامنے آئے پر ہارائی موٹھی ویا لیکن ہار کر واپس کرے ہکری زمین دار کے بھی اچھی شوک تھی ہو ایک زمین دار کو بھی شوک ہوا کہ بھر چلو میں بھی جوابات دیتا ہوں سو صحیح سمری گھوڑی تے چڑھے حاکم ڈاران پڑھ پڑھے ہو لہٰذا سر سمر کے گھوڑے پہ چڑھ کر حاکم کی جانب چل پڑھا پانچ ساند پانچی ہاری کے بعد نوکر کری مرنی وٹھی و حلیو اپنے ساتھ اپنے کساند کو بھی نوکر بنا گیا لے کے چلا جکیڑن حاکم جی دربائے میں پہتا اور جب حاکم کے دربائے میں پہنچے تیڑن ہنن کے شاہی مہمان کرے رہایا تب اسے شاہی مہمان کے طور پر رکھا گیا بیڈی دوسرے دن نوکر کے اتھی آئی چھڑی نوکر کا وہیں چھوڑ کر زمیدار کے دربائے میں اٹھی گیا زمیدار کو دربائے میں لے کے گئے حاکم زمیدار خان تی سوال پوچھیا حاکم نے حکمران نے زمیدار سے تین تی مطلب تین تین سوال پوچھے پیٹ کہن جو چگو پیٹ کس کا اچھا ہوتا ہے جر کہن جو کہہو چگو پانی جر پانی کونسا اچھا این گل کہہو چگو اور پھول کس کا اچھا زمیدار سوچی سمجھی جواب دینا زمیدار نے سو سمجھ کے جواب دیا پیٹ بھلی جو جر کوہ جو این گل گلاب جو چگو پیٹ بھوکے کا پانی کونسا اور پھول گلاب کا اچھا کو کہتے ہیں کونے کو گل گلاب کا یعنی کہ پھول گلاب کا اچھا حاکم جو قائد ہو ہو حاکم کا قائدہ تھا جو کو شخص صحیح جواب نہ دیتا تھا تہن کے قید میں ہانی چھا دن دو ہو اس کو قید میں ڈال دیتا تھا تہن کڑی با مجھی قید میں پیو لہٰذا یہ بھی جا کے قید ہو گیا قید کر دیا گیا اسے بھی حاکم سندس مالک کے سزا ڈائی چھڑیا ہے حاکم کو جب خبر ہوئی کہ حاکم نے اس کے مالک کو سزا دے دی ہے سو مالک دربار میں کا ہی آیا لہٰذا اچانک دربار میں بھاگتا ہوا آیا آئی حاکم کیا چیچے آئیں تھا اور حاکم سے کہا کہ میں بھی تمہارے سوالوں کے جوابات دینے آیا ہوں حاکم پوچھو جو پوچھنا ہے حاکم آئین جی درباریوں نے گھنوں ہی سمجھایا ہے حاکم اور اس کے درباریوں نے بہت ہی سمجھایا تا تو خان بڑا بڑا آیا کہ تم سے بھی بڑے بڑے آئے پر کوبہ کو جواب دینا سکیو لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا تو انہی گالتان نہیں ونج تو اپنی بات سے پیچھے ہو جاؤ پنجی جان بچائے موٹھی ونج اور اپنی جان بچا کر واپس چلے جاؤ پر ہاری کو نہ منجی ہو لیکن ہاری نے نہیں مانا لاچار تھا ہی حاکم ساگیا سوال پوچھا لاچار ہو کے حاکم نے وہی سوال پوچھے تا پیٹ کہہ ہو چگو کہ پیٹ کون سا اچھا جر کہہ ہو چگو پانی کون سا اچھا انگل کہہ ہو چگو اور پھول کون سا اچھا ہاری نے سنتے ہی کہا کہ پیٹ دھرتی جو چگو پیٹ دھرتی یعنی زمین کا اچھا جن میں سب کچھ سمائی جیوی جیت ہو جس میں سب کچھ سمائ جاتا ہے جرمی جو چگو پانی برسات کا بارش کا اچھا جنتے ساہیوارن جو جیاب ہوا ہے جس پر جانداروں کی زندگی ہے گلونین جو چگو پھول کپاس کا اچھا جکو سجی خلق کے ڈھکے تھو جو کہ تمام خلق کو ڈھکتا ہے یہی جواب اُدھی حاکم دادو خوش تھی ہو یہ جواب سن کر حاکم بہت خوش ہوا اور کہا کہ آج کے بعد تم میرے بڑے وزیر آزم ہو پر ہاری چھے ہوتا لیکن ہاری نے کہا کہ سائن آن تون تو وٹ رہے تو ہن جی خدمت وٹھو کندس میں آپ کے پاس سے کر آپ کی خدمت کروں گا پر جے کو بنی بارو کریان تو لیکن اگر کھیتی باری کروں گا تو تنہنمان سموری خلق سانگر پکی پکھن جو قوت بات ہن دو تو اس سے تمام خلق کے ساتھ ساتھ چرین فرین کی قوت یعنی کہ رسک بھی پیدا ہوگا موں کے چھڑتا مجھے چھوڑ دیں کہ مان پہنجی مالک وٹھی وجھیں خلق جی خدمت کریا کہ میں اپنے مالک کو لے کر جاؤں اور خلق کی خدمت کروں یہ انچہائے پہنجی مالک کے چھڑائی موٹھی آیا آئے ہو یہ کہہ کر اپنے مالک کو چھوڑوا کر رہا کروا کر واپس آ گیا بچو اس چپٹر کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کیجئے پڑھیں اور اس کے جتنے بھی مشکل الفاظ آپ کو لگتے ہیں انہیں یاد کیجئے سمجھیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم پھر ملیں گے اس کے مشک کے ساتھ اللہ حافظ سمجھیں 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 сängmes